السلام علیکم دوستو آئی ایم یور انسٹرکٹر شاکیل خان اور دوستو اس کورس میں ہم کریٹ کریں گے ایک ریال ٹائم چیٹ یوزنگ نکسٹ جی ایس ایکسپریس جی ایس مانگو دی بی ساکٹ آئی او تلویند سی ایس ایس اینڈ ٹائپ سکرپٹ سو دوستو انسٹیڈ جاوہ سکرپٹ ہم یوز کریں گے ٹائپ سکرپٹ اور دوستو اصل میں یہ ہمارے پاس ہے ڈیزائن یہ ہمارے پاس فگمہ ڈیزائن ہے اور یہ فگمہ ڈیزائن ہم کریں گے ٹرانسپارم انٹو نکسٹ جی ایس اب دوستو اگر آپ نے کسی بھی نے پہلے کوئی فگمہ پائل ٹرانسپارم نہیں کیا ہے انٹو نکسٹ جی ایس یا نکسٹ جی ایس سو دوستو ایل اے ایکسپلین یوں ایوریتنگ فرم سکریچ دوستو یہ دیزائن ہم کریں گے کنورٹ انٹو نکسٹ جی ایس ٹیک دوستو سو فائنلی ہمارے پاس ایس طرح کا ایک ویب سائٹ بنین گا ٹیک یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ لک ٹیک سو ہم یہ Figma فائل use کریں گے اور یہ ہم کریں گے convert into next.js اب دوستو اس کے علاوہ اگر کسی نے use نہیں کیا ہے TypeScript don't worry I will explain you everything from scratch دوستو TypeScript اصل میں ہمارے پاس ایک strictly type language ہے اور TypeScript میں during development errors ہم cache کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید اور بھی اس کے ہمارے پاس ہے پواہد سو ہم use کریں گے TypeScript instead java script کی دوستو سو اس ویڈیو میں میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ایک next.js project create کرتا ہوں اور دوستو ہم start لیں گے client site سے تک دوستو so what I am going to do let's go to I will go to my computer اور دوستو یہاں پر ایک نیو فولڈر میں create کرتا ہوں یہ ہوگا let's say youtube underscore courses اب دوستو یہ فولڈر میں open کرتا ہوں let me open that اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا again new folder یہ ہوگا let's say maran chat اب دوستو یہ میں open کرتا ہوں nvs code ٹھیک ہے دوستو very simple اب میں open کرتا ہوں new terminal close up now go to nextjs.org اور دوستو میں کرتا ہوں میں click کرتا ہوں on installation ٹھیک ہے اور اس کو میں کرتا ہوں copy let me copy that paste that in enter now nextjs will ask some questions and we have to answer them yeah cool اب دوستو ہم نے دینا ہے project name so let's say میں کرتا ہوں for example client ٹھیک ہے کر دیا اب دوستو would you like to use typescript so so یہاں پر no یا yes ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم use کریں گے typescript so میں کرتا ہوں yes ٹھیک ہے like this would you like to use esland so for me no and we will use telwind css as well so by default we have yes and would you like to use src folder no i will not use so no and we have would you like to use a router yes ہم use کریں گے and by default we have yes so yes and no yeah now we have to wait a moment okay guys اب دوستو project create ہوا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے یہ figma design اس میں ہمارے پاس ہوا ہے phone family enter so اب یہ phone family بہم کریں game download so میں یہا پر آیا ہون phones dot google dot com اور دوستو یہا پر دکھنے we have enter so یہا پر کھر تاو click ٹھیک and just wait yeah so میں یہاں سے چوز کرتا ہوں let's say 100 to animate tamam کو کرتا ہوں select all basically and yeah cool اب یہا پر میں کلک کرتا ہوں اور دوستو میں کرتا ہوں import اور اس import line کو میں کرتا ہوں copy اب دوستو میں نے آپ کو ابھی تک یہ client folder میں نے آپ کو explain بھی نہیں کیا ہے but dot com i will explain you everything from scratch okay so ہمارے پاس ہے globals dot css just go there and above telewend let me past that ٹھیک دوستو اب ہمارے پاس ہے نیچے ہمارے پاس کا font family یہ ٹھیک اب دوستو اس کو ہم نے sit کرنا ہے as default font family so go to telewend config dot j is اور دوستو we have to not search far theme key and add font theme key and extend key and that are font yes here font family and here here and can come okay now if we default font family change first we add key name has got sans this in tel css default font family name is sans and key name is sans so add sans and array and array کہ اندر ہم بیسیگلی پیس کریں گے یہ نیم let me copy پیس تار ان ہم یہاں سے میں کرتا ہوں delete یہ سیمی کولون اور یہاں پر ہوگا codes یہاں پر بھی ہوگا codes like that ٹیک ہے ہو گیا سو دوستو سمپلی ہمارے پاس ہے اپ فولڈر اور اپ کے اندر ہم اپنے تمام پیجز create کریں گے let's say let's say اور دوستو ون تنگ مور next js 14 میں routes ہمارے پاس ہوتے ہیں best ہوتے ہیں file name جو file name ہوتا ہے یا فولڈر name ہوتا ہے وہ ہمارا route کا name بھی ہوتا ہے ٹیک ہے so let's say inside of اپ یا میں کام کرتا ہوں میں یہاں پر کرتا ہوں npm run due نسکو میں کرتا ہوں run project کو npm run due sorry first of all cd client npm run due ٹیک ہے سو ہمارے پاس آگیا localhost 3000 اگر میں کرو localhost colon 3000 اب دوستو اپ دوستو اپ 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 کیا کروں گا simply go to ape folder اور اپ کے اندر میں create کروں گا new folder with the name about جو ہمارے پاس route name وہ folder کا name بھی ہو گا ٹیک ہمارے پاس about so folder کا name بھی ہو گا about اب about کے اندر آپ نے create کرنا ہے new file اور file کا name must ہو گا page dot tsx ڈکی اگر میں نے add کیا a dot tsx یا b dot tsx so that's why i'm creating components very fast dk so make up the save the file go back to the browser let me hit enter so you will see about you will see this message page so yeah we have page and we have some awkward layout for that go to globals dot css and what i'm going to do i'm going to delete body so the file go back yeah exactly fine exactly fine tk and let's say agar amari paas hai dousra route let's say contact so contact ki andar hum na karna hai new file page dot tsx r af c e so ye hoga contact 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 save the file go back you will have contact as you can see we have contact tk abdustu joe extension may use kar raha ho for react components uska name hai react tk asal me ya wala hai second wala tk es7 reacto reduxo react native snippet c aapne install karna hai many aladi install ki so that's why i'm creating components very fast tk or dust is ki alava ha 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 public folder so is ki and normally ha place kertai aapne tamam assets like images files all assets tk so do this video copy still aapko jubi issue ho is video so question puch sakti ho ni video ke comment section me or is ke alawa jubi ha ma pa figma file is ka link me aapko ni cha dhunga video ki description me so mere saath tum is ko follow kar sakti ho tk niche just see description aapko yi link waha pere mil aapko so thank you thank you so much and I will see you in the next video Allah ha peace